جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم وآلہم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا اپجیکٹیو ہے جی جو سیل ٹیکس آن سرفسز جو پنجاب ہے اس میں جو کی جو پرپوز ہوئی ہے اس پہ کچھ ڈسکیشن کرنی ہی ملے آپ کے ساتھ تو کی پوائنٹس ہے وہ ون بائی ون کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اور ساتھ پیسٹ بھی میں کر میں اس کے اندر ہے یہ میں بتاتا چلوں جی یہ بھی پرپوزڈ ہے ایفیکٹیو فرجلائیس ہوں گی انلیس ادروائز کسی میں کوئی سپیسیفیڈ ہے تو وہ ریسپیکٹیو ٹیل پہ ہوگا ہے سب سے پہلے یہ ہے جی کہ جو پہلی امنمنٹ آپ کے ساتھ میں ہے پرپوز امنمنٹ وہ یہ ہے کہ پی آرے میں جو گوٹز ان سرنسیس کی جسمنٹ تھی جو ڈریکٹلی ریلیٹر تھی وہ تو چھ ماں کے اندر آپ کو کلیم کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی انوائز یا جی ٹی کلیم نہیں کی لیکن ادروائز جو دوسرے لاؤز سے جو گوٹز اور سرنسی یہاں آگے تھی ان کے لیے ٹائم ڈیوریشن سپیسیفیڈ نہیں تھا تو اس کو انہوں نے اس کو بھی سکس منس کا ڈیوریشن جو اس کے اندر سپیسیفیڈ کر دیا جو پہلے نمبر ٹو یہ ہے جی آپ کے سامنے ہے اس میں یہ بیسیکلی یہ ریلیٹ کرتا ہے ایٹ بی جو سیل ٹیکس ایکٹ کا قانون ہے نائنٹی نائنٹی کا اس میں ایٹ بی سیکشن کی طرح ادھر بھی لیمیٹیشن لگائی ہے کہ اگر انپوٹ آؤپوٹ سے سیٹ کرے گا تو جو انپوٹ ہے وہ ایٹی پرسنٹ آؤپوٹ سے زیادہ آپ کلیم نہیں کر سکتے لیکن اتھارٹی کے پاس یہ پاور یعنی بنجابر ایبنی اتھارٹی کے پاس یہ پاور اویلیبل ہے کہ وہ کسی بھی کیس میں یہ جو ایکسکلوئین ہے وہ دے سکتے ہیں نمبر ٹری جی یہ فکس اتھر کا ایشو تھا جی بیسیکلی یہ پہلے پی آرے میں یہ تھا کہ آپ ٹویلو ایکل منتلی انسٹالمنٹس میں فکس ایسٹس کا جو جو سپیسیفائیڈ فکس ایسٹس ہیں کسٹم ایکٹ کے وہ آپ ٹویلو ایکل منتلی انسٹالمنٹس میں لے رہے تھے اب انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جس ٹیکس پیریڈ میں آئے گا اسی میں آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں تو ملتی جلتی آپ کو پہلے ارجسٹ کر یاد ہوگا کہ سیل ٹیکس ایکٹ میں بھی کی گئی تھی بعد میں اس کو ویڈراؤ کر لیا تھا اچھا جی نمبر فور ہے جی یہ بیسیکلی یہ ان ایڈورٹنس یا مس کنسٹرکشن سے اگر کوئی ٹیکس سیل ٹیکس ہون سر سے زیادہ جمع کراتا تھا اس کے ریفنڈ کی کا سیکشن نہیں یہ تھا بیسیکلی یہ سیکشن اس کے لیے ڈالا گیا ہے تاکہ وہ سپیسیفکلی ریفنڈ جو ٹیکس پیر ہے ریجسٹرن پر سمو کلیم کر سکے یہ ری ریجسٹریشن کی پاور جی پہلے بیسیکلی اتھارٹی کے پاس تھی جو کہ ڈیلیگیٹ کر دی انہوں نے کمیشنر کے پاس اوویسی ان کی ذمہ داری پہلے سے بڑھ جائے گی فارمٹ جی بیسیکلی یہ سیل ٹیکس کی ریٹن کی فارمٹ کا کلیر نہیں تھا پاور کس کے پاس ہے تب انہوں نے بتا دیا کہ وہ پی آرے یعنی پنجاب ریولی آتھارٹی کے پاس پاور ہوگی کہ اس کا فارمٹ وہ جیسے انکم ٹیکس میں ایپ وی آر کے پاس ہے اسی طرح پی آرے کے پاس کلا گیا جو پنجاب کا سیل ٹیکس عزارٹی اوہ بیسیکلی آرتھارٹی کے پاس یا آخرین آفیسر کے پاس یہ پاور ہے کہ الیکٹرانک انوائس بتا ہے اوہ کسی بھی پرسن یا کلاس سو پرسن سے مانگ سکتے ہیں بیسیکلی یہ اس سے ریلیٹر سیکشن ہے سیکشن ہے لسٹ آب ریکارڈ کی کیونکہ آپ کو پتا کہ پی آرے کا جو لاؤ تھا پہلے اف سے سیل ٹیکس ایکٹ کا حصہ تھا نینٹی نینٹی کا تو اس سے ایکسٹیکٹ ہو گیا تو انہوں نے بکس او اکاؤنٹ جو سیل ٹیکس ایکٹ میں دی ہوئی ہیں اسی طرح ملتی جلتی جو چیزیں ہیں اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس پہ بھی انہوں نے ڈال دیا کہ ریکارڈ کون کونسا میں ٹینٹ کرنا ہے ڈال دی جو ہے وہ آہ انہوں نے انٹروڈیوز کروایا یہ یہ اسی طرح انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس تھی اندر بھی اکاؤنگلی یہ چیزیں آئی ہیں آہ 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 آ ہم شیف کر رہے ہیں تو بی آر اے کے پاس ہوگا نیٹس ہے دی میرے پاس آہ یہ صرف نام چینج ہوا دی رسک کمپلائنس جو آفیسر کام دا آتھارٹی تھا اس کو چینج کر کے انہوں نے آہ آڈیٹ کم رسک جو کمپلائنس آفیسر کر دی ہے آہ یہ بیسیکلی پہلے پاور تھی کہ جو آہ ریکارڈ آہ ریکوائر کرنے کی پاور تھی جو آفیسر جو ہے جو آہ جو عیلین جو آہ کی ہیں انہوں نے اپنے جو ان سے بیلو رینک کے جو آفیسرز ہیں ان کو بھی اسیسٹر کمیشنر سے نیچے جو ہوں گے ان کو بھی پاور مل گی ہے کہ وہ ریکارڈ ریکوائر کر سکتے ہیں یہ جی سرٹن آہ پاور ہیں جو جو آہ ایڈیوی کیشنز آفیسرز کے پاس جیسے انہوں نے چینج یہ کیا ہے پہلے ایڈیشنل کمیشنر کے پاس جو پاور ہے اب انلیمٹیڈ ہے ابھی بھی انلیمٹیڈ ہے اس میں صرف جو ریفنڈ والا انہوں نے نکالا ہے باقی تو وہ اگر ٹیکس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنا بھی ہوگا تو اس کو ایلی جی کو ایلی جی کو کر سکتے ہیں اس طرح ڈیپٹی کمیشنر اور جو اسیسٹن کمیشنر سے ان کی پاور کو مرج کر کے ان کو ٹین ملین تک کی ڈیمانڈ جو ہوگی اس تک کی پاور دے گئی اور اینی ایڈر آفیسر کو مانچ ملین تک ہوں نے یہ پاور دیا فردر کمیشنر جو ان کے ہیں ان کے پاس یہ پاور آویلیبل ہے وہ کسی بھی آفیسر کو ویداؤٹ کسی لیمٹ کے کیس کو ہی ہینڈ آور کر سکتے ہیں یہ اپیل جو ہے وہ الیکٹرونیکل ہی فائلڈ ہو سکتی ہے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے آرڈڈ بھی ہو سکتا ہے اور اپیل بھی فائل ہو سکتی ہے چلے نیچ چلتے ہیں جی یہ تھوڑی سی کلیش تھا جی سکسٹی ڈیز کا ایک پہلا سب سیکشن ایک سیکشن کہتا ہے ساٹھ دن دوسرے میں تھرٹی تھا تو اس کو سنکرونائز کرنے کے لیے بلکل انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی طرح اندر بھی سرسیز میں بھی جو ٹرمینل کے پاس جو اپیل جائے گی اس کی لیمٹیشن جو ہے وہ ساٹھ دن کے اندر فرم ڈا ڈیٹ آف نوٹس کو کر دیا گیا ہے نیچ سا جی آہ پہلے یہ لیمٹیشن تھی جی پی آرے میں کہ جو رننگ جو آپ کا لون ہوگا یا آپ کا جو ڈیمانڈ فنیلس ہوگا اس میں سے ریکووری نہیں کر سکتا تھا جو اپنے بینک سے لی ہوں گے جو پی آرے ہیں اب چکے پاور انہوں نے لے لی ہے کہ وہ اپنی آسانی کے لیے کہ وہاں سے بھی وہ ریکووری کر سکتے ہیں نیکس ہے جی آہ یہ آٹومیٹک سٹیل تھا جی انٹرم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں آرڈی ہے کہ آپ ٹین پرسنٹ آف در ڈیمانڈ جمع کرا کے کمیشنر اپیل سے جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے ابھی فائل کر کے سٹیل لے سکتے اب یہ انہوں نے جو ٹوئنٹی فائی پرسن تھا بی آرے میں یہ اس کو چینج کر کے ٹین پرسنٹ کر دیا لیکن آہ ایشو یہ ہے کہ ابھی ٹین پرسنٹ آہ انکم ٹیکس میں امنٹ ہوئی ہے کہ ٹریبنل کے پاس اگر اپیل کرنی ہے تو جو جو اماؤنٹ جو سپیسیفائی کریں گے کمیشنر اپیل اپنے آرڈر میں جو کہ اب لازمی کر دیا ہے تو اس اماؤنٹ کا ٹین پرسنٹ جمع کرائے بغیر آپ انکم ٹیکس میں ٹیمینل میں اپیل نہیں کر سکتے ٹیکنڈ لاس سیلی آج کا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جی بیسیکلی اپریل میں انہوں نے نوٹیفکیشن ایک دیا تھا اس میں سپیسیفائیڈ سرپسنٹ ہی جن کے اوپر ریٹ کیا تھا یہ اوگیسلی یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے اب اس کو تھوڑا ایک تو سرپسیس کو بڑھا دیا ہے پلس اس میں کچھ جگہوں پہ زیرو پرسنٹ ہے ایک جگہ پہ چار پرسنٹ ہے باقی زیادہ جو ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے اور اگر اس میں نہ آئے تو سولہ پرسنٹ بھی اس کے ادھر جو سیل ٹیکس ہے وہ پروپوز کیا گیا ہے اب اکانٹینسی پرفیشن سے ریلیٹل جو چارٹیڈ کانٹینس ہے آڈیٹ کنسلٹینسی ٹیکس کی کنسلٹینسی اور جو اس سے ریلیٹل ہے وہ کوپیٹ سیکٹر کی اس کو ریڈیوز کر کے انہوں نے فل جلائی سے پانچ پرسنٹ کر دیا ہے باقی جو وہ نوٹیوکیشن افیکٹیو ہے تیز جون بیچ تک رہے گا اور آن وڑ جو ہے فل جلائی سے جو پروپوز ہوا ہے دیکھتے ہیں آپ فائنل ہوتا ہے امید یہی ہے کہ یہی فائنل ہوگا جو کوئی تھوڑی بہت چینج لوگی وہ سامنے آ جائے گی ورنہ پانچ پرسنٹ کے آئے گا اور ویڈاؤٹ انپوٹ ٹیکس ارجسمنٹ کے لانسٹ ہے جیس میں جو یہ جو رائیب ہیلنگ سروسید ہیں اس کے اوپر انہوں نے پروپوز کیا کہ چار پرسنٹ جو ہے وہ سیڈیٹک چارج کریں ویڈاؤٹ انپوٹ ارجسمنٹ کے مجھے امید ہے جی کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا تو باقی میں جو اس کے اندر ٹیکس مینجر کا گورس کر آ رہے ہیں اس کے بینفٹس میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں وہ حل ہم ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں نمبر او بیئر سے ہم کر رہے ہیں جی یہ ٹیکس مینجر کا کورس اس میں انکم ٹیکس اور جو جو ہے اس سے ریلیٹڈ تمام جو لاؤز ہیں اس کو ہم کور کرتے ہیں پلس اس کے اندر پھر ہم یہ ایک سال کا کورس ہے آن لائن فسیلٹی بھی ہے اور پلس ہم اس کو مٹیریل ہمارا فری ہے سلائیڈز بھی ہم لوگوں کو دیتے ہیں question answer session ہے اس میں practical questions all کیے گئے ہیں practical questions بھی جو ہے وہ arrange کیے گئے ہیں chapter wise اس کے بعد انشکیوز دیئے ہیں chapter wise اس کے بعد پھر ہم اس میں contact number دیتے ہیں آپ نے وہ given ہے اس کے اندر اور پلس میں آپ کو جسی جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ ہم نے بنایا ہوا اس کا لیک بھی میں اس میں سینٹ کر دوں گا آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی ویڈیوز automatic آپ کے پاس آ جائیں گی اب آج کے لیے اتنی جی اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ